بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پانے میں بوائل کر لوں گی اس کا چھلکہ اتار کر اور یہ آدھے کلو میں پہ ساری میرچے ہیں بڑی والی جس میں سمیں بیچ میں سے کاٹ کے ہو بیچ نکال کے تو اس میں ڈالوں گی بس اب بنانی پڑیں گی ساری دو کلو مجھے لونجی بانہ تو میں ایک کلو بناتی اور ایک کلو رکھ لیتی اگر سابوٹ ہوتی تو تو یہ پہلے سے کٹوا کے بیجیں تو تھوڑی سی یہ اس طرح کی ہو گئی ہے میں اس کو ساف کر لیتی ہوں اچھی طرح پھر میں اس کو دھوکے وائل کروں گی چینے ملتی ہوں تھوڑی دیر میں میں نے دھو لیے بلکل اچھی طرح ساکھتری کر لیے صرف کلر اس کا ایسا ہو گیا ہے بس اب یہ کٹ کے اور کتنی کم رہ گئی ہیں مطلب ڈیوڑ کلو کی قریب رہ گئی ہیں آدھ کلو سے زیادہ اس میں سے کچھنا نکل گیا ہے کیونکہ چلکے کے ساتھ یہ کتنی زیادہ بھاری بھاری تھی اور کافی کانٹیٹی میں یہ لگ رہی تھی اب یہ دیکھیں چلنے کے بعد کتنی کم رہ گئی ہیں تو اب لاتمی سی بات ہے میں اس میں مرچے بھی کم ہی ڈالوں گی اس کے اندر جو گھنٹلی ہوتی ہے اس کا ٹیز بیتنا برا نہیں ہوتا ہے لیکن بس کھرکھرا سا ہوتا ہے صحیح نہیں لگتا ہے تو اس لیے میں ریموف کر کے یہ چلکہ اتار کے بناتی تھی تو بمی نے اب ایسے کٹوا کے بھیج دی تھی وہ سمجھی کہ مجھے پرشانی ہوتی اس لیے انہوں نے خود کٹوا کے بھیج دی تھی حالانکہ مجھے پرشانی نہیں ہوتی تھی میں خود اسی طریقے سے بناتی تھی چلکہ اتار کے لیکن ابھی بھی مجھے پرشانی نہیں ہے میں اس کو بنا لیتی ہوں چلی میں اس کو بناتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں کتنے سارے بیج نکلے ہیں اس کے اندر سے بس ہی تھوڑی سی مرچے لیے میں نے چونکہ میں نے کم کر لیتی مرچے نا آپ کو شکتی بنا کر کسی چار میں بھی رکھ سکتے ہیں کچھ کیاں کھلیاں گلے میں تھوڑا ڈائم لگ آتی ہیں کچھ تین مینٹ میں بھائل ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ سکے ریسپی ہے میرے چینل پر اس کا دلنگ ڈال دوں گی تو وہاں سے ریسپی لے لیے گا ملونجی میری تیار ہوگئے کچھ میں نے کنٹینر میں بھرگے رکھ دی ہیں کچھ میں نے بال میں نکال لیے ہنی کو ناشتہ کروانے لگی ہوں نے یہ دیر سے سوٹو اٹھے تھے بس صبح کا ٹیم ہوتا ہے تو زیادہ کام ہوتا ہے کام تو خیر سارا دین ہی ہوتا ہے ویکن اور یا نورمل دین وہی ڈیلی روٹین میں شامل ہیں اور کام کتے ہیں کہ کام تو سارا دین ہی چلتا رہتا ہے اور سپائی کے ساتھ ساتھی ہمیں ڈیسٹنگ بھی کر رہی تھی اور ساتھ میں میں نے مشین بھی لگائی بھی تھی کپلے بھی دھو رہی تھی کیونکہ آج چھپی کا دنٹا اور دہتر میں کپلے چھپی کی دینید ہوتی ہوں بٹنوں نے آگئی تھی میں ناشتے کے دھونے کے بعد تو میں نے بچوں کی فیڈلیں یہاں پہ دھو لیاں انہیں بوائل کروں گی سارے پام کے ساتھ ساتھ یہی بھی ایک ضروری کام میں شامل ہو جاتا ہے کیونکہ بچوں کو جرسلی سے تو محفوظ رکھنا ہے نا کسی بھی طریقے سے بچوں کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اللہ نہ کرے ایسا ابھی ہو چاہے وہ فیڈلس ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے بریانی پہ نلے لگی ہوں تو یہاں پہ میں نے پیاس پٹ لیا ایک بڑی سائز کی اور یہاں پہ یہ فریز ہوئے میں نے ٹیماتر لے لیے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا جنہیں میں فریز کرتے ہوں یہ میں نے کچھ سابود کرنا مسالہ لے لیا ہے ملکھیں میں لے لیا ہے ملکھیں میں کار دیا ہے یہاں پہ تھوڑے آلو لے لیا ہے کہ آلو میں جھاں ڈالتی ہوں بچے شوق سے کھا لیتا ہوں میں تھوڑی بنا دیوں بریانی بچے کے لیے لے سینک کے لیے کونٹٹی میں بناوں گی تو پوپر طریقے سے ریسپی پھر میں آپ کو دھوں گی یہ بریانی مسالہ میں لے لوں گی ایک چمچ ہمیشہ کی طرح اس سے ٹیسٹ اچھا آجاتا ہے اور کچھ گھر کے اپنے مسالے بھی ڈالوں گی آلو بکھا رہے ہیں یہ یہاں میں نے کٹیل مرچے لے لیے پیسیل مرچے لے لیے دو ادب تھری لاشی لے لیے دھنیا پوڑل لے لیا ہے تیز پتہ لے لیے ہیں ہلدی لے لیے نمک لے لیا ہے اسے درور اچھو مچے میں نے بیانی مسالہ ڈال دیا آپ کو اسی بھی برانٹ کا لے سکتے ہیں میرے پاس یہ نیشن کا رکھا ہاتا تو میں نے یہ لے لیا ہے دو بدیان کی پھول ڈالوں گی میں اس میں کیونکہ یہ تیز سکتا اور یہ بدیان کی پھول یہ سرک خوشبو کے لیے ڈالتے ہیں اور ہری راچی بھی خوشبو کے لیے ڈالتی اور تیز بھی آجاتا ہے اس پر اب لفظن رب ڈال کے میں اس کو بھون لوں گی اچھی طرح ساتھ میں میں اس میں دائی بھی ڈال دوں گی تو میں یہ آدو ڈال لئیوں جب میں بچوں کی بریانی بناتی ہوں تو میں جلی جلی سی طرح بنا لیتی ہوں اس میں بریانی مسالہ ڈال دیتی ہوں باہتی ہوئی مسالے ڈالتی ہوں بس بریانی تک کی طرح بناتی ہوں کیونکہ بچے شوق سے کھا رہتے ہیں اور ہمارا لنج بھی یہی ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ پھر ہم بھی یہی کھا لیتے ہیں تو بچوں کے لیے تو یہ تریفہ آسان ہوتا ہے بھئی یہ چاملیں میرے پاس جیسے میں سہلا چاملوں کی بریانی بناتی ہوں دو گھنٹے سکوڑے دو گھنٹے بھگو دیتی ہوں یہ بھی میرے پاس اچھے والے چاملیں بنا سکتی چاملیں یہ یہ بھی پھول کے اچھے بڑے ہو جاتے ہیں تو نورملی جب بچوں کی بریانی بناتی ہوں تو یہی چامل یوز کرتی ہوں ہم ان کو بھگو دیتی ہوں پندرہ میرے میں ان کو بھگو دیتی ہوں یہ اچھے ہو جائیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آج کل سبھی مائی کہتی ہیں کہ ہم بچوں کے لیے آلو ڈال رہے ہیں لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ بچے واقعی میں شوق سے کھاتے ہیں آلو لیکن بڑوں کو بھی بریانی میں آلو کی بہت پسند ہوتے ہیں وہ بھی شوق سے کھاتے ہیں بچوں کے ساتھ ساتھ بچوں نے اچانک بریانی کی فرماج جسائر کر دیتی تو جدیلی بنانی تھی تو میں نے سوچا چلیں آپ سے بھی اس کا تھوڑا بہت طریقہ شیئر کر لوں کیونکہ بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو بھوک لگ رہی تھی تو آم کا جوس بنانے لگی ہوں میں کھانا ابھی بن رہا ہے تو آم میں نے لے لیے تھے دو بڑے بڑے اس میں میں نے چیلیلیں ڈالو دی ہے چار چمچ یہ 72 گرام کا ہوتا ہے چار چمچ اس میں سے نکلتے ہیں تو یہ میں ڈال دوں گی اس میں اور اگر آپ کو چینی کی کونٹیٹی کم رکھنی ہے تو چینی کی کونٹیٹی کم رکھتی ہی تھوڑا زیادہ ڈال سکتے ہیں تو اس سے تیز بھی مدے کا آ جاتا ہے اور بچے بھی آرام سے مدے لے لے کے پی لیتے ہیں دودھ کے ساتھ میں یہ ملائی بھی ڈال دیتی ہوں آپ کی مردی اگر آپ سریش پریم ڈالیں تو آخر میں وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نہیں ڈالوں گی اس میں کیونکہ یہ کنڈسٹن ملکی کافی ہوتا ہے اس سے ٹیس مزے کا آ جاتا ہے آئس کیوپ نہیں ڈالوں گی کیونکہ موسم چینج ہوا ہوئے تو بچوں کو جیلی نزلہ دکام ہو جاتا ہے اس لیے میں نے چھنڈا پانی بس اس میں ڈال دیا لائٹ سا چاہے تو اب اس میں کیلہ بھی ڈال سکتے ہیں کیلے سے بھی بہت مزے کا فلیور آتا ہے آم اور کیلے کا جلس یہ ریڈی ہو گیا ہے ہنی کے لیے میں بھی نہیں نکالوں گی کیونکہ ان کو میں اپنے ہاتھ سے ہی پھلاوں گی کیونکہ وہ ہر بات میں کہتے ہیں ماما آپ پھلاو ماما آپ کھلاو تو اسی وجہ سے جب میں پھیوں گی تو ان کو یہ لیے بھی جیس نکالوں گی ابھی فلال میں نے یہ ملی اور حضبین کے لیے نکالا ہے باتایا نہیں ہے تو میں نے جوز بنایا پروہ کے لیے کیونکہ کھانا بھی پکنے میں ٹائم ہے یہ لیجئے ملکہ کھانا بھی پھلاو ملکہ کھانا بھی پھلاو ملکہ کھانا بھی پھلاو میں پلا دوں ہنی کو جوس پلانے کا مطلب ہے سارے گھر کا کام کر لو بہت سوستے ہیں یہ کھانے پینے کے معاملے میں پیو نا ایک گھنٹہ ہو گیا ہے مجھے یہ جوس بنایا ہے لیکن ہنی کا جوس ایسی کیسی ہے میں پورے جہاں کبھی کام کر آجوں نا تو یہ جوس ایسی دے گا رات تک کھانی پینے کے معاملے میں ہنی مجھے بہت تنگ گرتے ہیں بہت ستاتے ہیں ہنی جوس پیلو ہنی جوس نہیں پینا بریانی کے کئی بریانی کھانی ہے تو اس لیے میں نے سوچا بچوں کے لیے تو بنا رہی ہوں چلو تھوڑا بھو تریفہ آپ سے بھی شیئر کر دوں آسان طریقے سے بنانے کا پاپر طریقے سے بناؤں گی زیادہ کونٹیٹی میں تو آپ سے ضرور شیئر کروں گی پیوٹین تو گھر کی روز ہی ایک جیسی ہوتی ہے بس گھر کے کام نکل آتے ہیں تھوڑے ایکسرہ ادھر ادھر سے روز مرک کے کاموں میں تھوڑا زیادہ ہی دھافہ ہو جاتا ہے سب میری بہت پیاری سی فیملی کی طرح ہے ایک یوٹیوب فیملی بہت پیاری سی جس سے میں اپنی دل کی ہر بات شیئر کر لیتی ہوں جس طرح میں اپنی جس طرح ہم شاہد اپنی فیملی سے ساری باتیں شیئر کر لیتے ہیں لیکن میں تو اپنی فیملی سے بھی تنی بات نہیں شیئر کرتی جس طرح میں آپ سے اپنی دل کی ہر بات شیئر کر لیتے ہیں چامل میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھتی ہیں صرف پندرہ منٹ اس کو بھی ووکن کیونکہ یہ بنات کرتی رائز ہیں تو یہ پندرہ منٹ ہی کافی ہوتے ہیں یہ پھول کے لنبا ہو جائے گا چامل اور اس میں میں نے نمک ڈال دیا ہے اور یہ سرکہ سرکہ ہے وینیگر شنگویلا والوں کا اس میں ایک چمہ ڈال دوں گی کوئی سی برانڈ آپ لے سکتے ہیں سرکہ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ چامل آپ کا پھول کر لنبا ہو جاتا ہے اور ٹوٹتا بھی نہیں ہے سب سے اچھی بات ہی ہے اور بریانی کے چاملوں میں بوائل کرتے ہوئے چمچہ اس میں مسلسل چلاتے رہے ہیں آپ کو ایک ٹیپ یہ بھی دوں بریانی کے چامل کے جب آپ بوائل کرنے رکھتے ہیں چامل تو اس میں مسلسل چمچ چلائے کیجئے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بریانی کا چامل کھل کے اور لمبا ہوتا ہے مسلسل چمچ چلانے سے اور سرکے سے بھی آپ کا چامل ٹوٹتا نہیں ہے اور لمبا ہوتا ہے تو بریانی بناتے ہوئے چامل بوائل کرتے ہوئے آپ یہ چیز ضرور کیجئے کہ سرکہ اس میں ضرور ڈالیے بات لوگ کو پتا بھی ہوگی یہ بات اور ایک مسلسل چمچ چلائے گا بچوں کو خیال نہیں رکھتی بیچ میں جا کے بچوں کو بھی چیک کرتی رہتی ہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں یہ دیکھیں دونوں لگے ہیں اپنی موج مستیوں میں ہیلو بیبی ملی موبائل میں انہوں نے تعلیم ایٹس ڈاؤنلوڈ کیا گیا تو اس میں اس پریڈی کرتی رہتی ہیں یہ بھی اچھی بات ہے اسے بچوں کو نولیج ملتی ہے کافی چانوڑ بھی نہیں ڈال دوں گی یہ دیکھیں بلکل چند کٹرے کنس کے لیے میں نے بتایا بریانی کا ٹیسٹل دے دیتی ہوں اس کے اندر تو بچے مدد کرتا ہوں چھے بائل ہو رہے ہیں اور پھول کے لمبے بھی ہو رہے ہیں یہاں میں نے زردہ ہی کلر اور تھوڑا سا پانی میں نے اس میں ملایا ہے اور کے بڑا ایسنس میں میں نے یہ گھول لیا ہے دیکھیں کورما بلکل ریڈی ہے بریانی کا اور یہ دیکھیں چانوڑ بلکل بھی نہیں ٹوٹا تو ہمیں اس کی لیئر لگا دیتی ہوں اسی طریقے سے جس طرح ریگولر لیئر لگاتے ہیں آپ لوگ بریانی کی تو یہ میں نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں دم ڈک چکا ہے اور ساپیوں میں نے بڑکن بھی نہیں مٹا لیا تو یہ دیکھیں بریانی بن چکی ہے بریانی تو میں اس کو نہیں بولوں گی پاپر طریقے سے یہ بس بریانی کی طرح بند چکی ہے ایسے سمجھیں بال بنانے لگی تھی میں تو یہ میں تیل استعمال کرتی ہوں گھنیز آملہ ہے روائل ہے گھنی روگن ہے آملہ عبدالگھنی والو کا ہے یہ جس میں انڈیا کا پیریسٹی یوز کرتی تھی وہ بہت زبادست روائل ہے تو اس دفعہ یہ نہیں تھا امتیاب میں تو پھر میں یہ لی آئی تھی یہ میں دو دفعہ لات چکی ہوں یہ اچھا ہے تیل اس میں کوئی چکچوہ ہٹ نہیں ہے اور ہشبو بھی اچھی ہے اس کی اور کہہ سکتے ہیں آپ کی یہ اصلی ہے لیکن اتنا زیادہ بھی پیور نہیں ہے یہ ملاوٹ تو آپ کو بتا ہے ہر چیز میں ہی آتی ہے یہ دیکھیں یہ بچمن کی ملی کی تصویریں چھوٹی سی یہ جب عمرہ کرنے گئی تھی تب ان کی پاسپورٹ میں زگت پڑی تھی تو ہم نے یہ بنوائی تھی ہے نا پیاری سی ملی یہ نائن من کی تھی نو مہینے کی یہ فریم بھی ملی کا خراب ہو گیا ہے کافی پرانا ہے ایک دفعہ ملی نے چاکیس کو دھو دیا تھا کہ ماما یہ گندہ ہو رہا ہے تو بس آپ کو بتا ہے پھر یہ پانی لگنے کے بعد کی سارا خراب ہو گیا تم اس کو چینج کروں گی پر کے لئے آئی ہوں بس کپڑے تے کرنے لگی سارا دن اتنا تھک جاتے ہیں کہ بلکل بھی سپنی ملتی اس کپڑے تو میں نے تے کر پھر رکھ لی ہیں باقی میں تکھیوں سے کور چڑھانے لگی ہوں کل بھینے کور بھی دھو دیئے تھے بس سارا دن مصروفیاں چلتی رہتی ہیں کبھی کوئی کہیں سے کام نکل کر آ جاتا ہے کبھی کوئی کہیں سے یہ اینکس کی میرے پاس مشین ہے یہ دیکھیں میں اس کو چلا کے دکھا رہا ہوں یہ چل نہیں رہی ہے یہ دیکھیں اندر سے بلکل اوکے ہے کٹر اس کا لیکن پتنی کیا مسئلہ ہے یہ رہا موڈل نمبر اس کا اے جی ایک سوٹھائیس اور اس کا کٹر تو اندر سے اوکے سب کچھ ٹھیک ہے اسی میں مہنگو جھوٹ بنانے لگی تھی تو چلتے ہلتے خود ایک دم رک گئی کوئی آواز نہیں کچھ بھی نہیں اور اتنی اچھی میری مشین یوز ہو رہی تھی اتنا دکھ مجھے ہو رہا ہے کہ پتنی کیا اس کو ہو گیا ہے پھر میں دیکھ رہا ہوں گی اس کو پھرونٹی کاٹ ابھی میرے پاس نہیں ہے کہیں گھوم ہو گیا ہے اس کو میں ایسی نورملی شاپ پر دیکھ رہا ہوں گی اگر ہی ٹھیک ہو جاتی ہے تو فائن انہا اللہ مالے گی اس کا ایک نقصان میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں اپنے کانٹر کا یہ دیکھیں نائس کتنا بڑا یہ میرا نقصان ہو گیا ہے دیکھیں ایک دو تین پیس ہو گیا ہے اس کے یہ دیکھیں دو حصے ہو گئیں یہ یہ دیکھیں تو یہ مشین دینے جا رہی ہوں یہ پیئرنگ کے لئے اور تھوڑا سا سمان لینا ہے تو پیس ہو گیا ہے تو وہ لینے آئی تھی دھوڑ بریو شاپ پہ یہاں سے میں چاہت کا مسالہ لینے آئی تھی یہاں پہ چاہت کا مسالہ بہت اچھا ملتا ہے اور میں یہی سے لیتی ہوں کل فارڈر دیتا تو امی کے بھر میں جان ہی رہی ہوں میں ایک مہینے سے تو اس لیے پھر امی نے یہ کیک بھی جا دیا تھا تو سب نے سیلیبیشن کری تھی کیونکہ کل فارڈر دیتا تو سب ہی مجودتے امی کے گھر پر بس مہی نہیں تھی تو اس لئے امی نے پھر بھائی کے ہاتھ آتی صبح بھیجوا دیا تھا امی کو پتا ہے ہنی کےک بھو شوق سے کھاتے ہیں تو ہمارا حصہ امی نے بھیجوا دیا تھا اس لئے دونے کلیوری بہت مزیک ہیں چائی بن دیئے ہاں بہت تکن ہو گیا سارا دن تو بچوں کو تو میں نے کیک دے دیا ہے اور اپنے لئے ہاں چائی بنا رہے ہیں شام کرنے سارت ہے کہ لازمی بھوک لگتی ہے تو کبھی تو رول سامو سے وغیرہ مانگا لیتی ہوں کبھی بسکوٹس وغیرہ چپس تو آج بھی زارا دن تھپ گئی تھی صبح سے بیجی لگنی ہوں تو بھوک لگنے لگ گئی تھی تو میں نے سامو سے مانگا لیتے ملی کے لئے رول مانگا لیتا دال بنا لیے سیمپل طریقے سے بنایا ہے میں نے اس کو اور یہاں میں لوکی بوائل کر رہی ہوں لوکی کا راتہ بنانے کیلئے بس یہاں پہ عشقی نماز کا ٹیم ہو گیا تھا تو میں نے نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ دو انمل خزانے میں پڑھتی ہوں عشقی نماز کے بعد کچھ کلمات یہ پڑھے پھر میں نے تو یہ تھا آج کا میرا فل بیزی ڈے ویلوگ جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کریا صبح سے رات تک کی روٹین بیزی ڈے اپنا تو امید ہے آج کا بیزی ڈے ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا تو مجھے کمن سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے سبکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریے گا تاکہ میری ہرانے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے اپنا خیال رکھیں ملیں گے اپنے ایس ویڈیو میں فارڈا دیکھیں کچھ پیچر سے میں آپ سے شیئر کریوں یہ دیکھئے جب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی